ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں نجف سے جو ہے وہ آیت اللہ کشمیری سے وظائف لے کر ان کمالات تک پہنچے تھے کہ یہاں تک کہ جب امام خمینی نے ان سے کہا کہ مجھے علم کیمیا دے دیں علم کیمیا کیا ہے؟ یعنی مجھے ایسا علم دے دیں کہ میں پتھر کو بھی سونا بنا دوں پہاڑوں کو سونا اور ان کے پاس تھا یہ علم کہ پہاڑ سونا بن سکتے تھے مگر انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ سونا صحیح معاملوں میں استعمال ہوگا تو امام خمینی خاموش ہو گئے تو پھر انہوں نے ایک اور ایک اور عمل دیا اور اس عمل کو کہا کہ یہ اسی طرح ہے علم کیمیا آپ اس کو عمل کرے زندگی میں امام خمینی نے کہتا ہے میں نے ساری زندگی عمل کیا مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی کوئی تنگی کوئی مشکل نہیں ہوئی وہ عمل بہرحال آسان سا ہے گفتگو آگئی ہے تو میں بہرحال آپ کو دیتا جاؤں آیت تذبیع حضرت زہرہ سلام علیہ و نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں اللہ تذبیع کے بعد ایک دفعہ آیت القرصی ہے وَأَوَلْ عَلَيْهُ الْعَظِيمُ تَكْ تین دفعہ سورہ توحید ہے تین دفعہ سلوات ہے اور پھر تین دفعہ سورہ طلاق کی آیت نمبر دو کا آخری عصا اور تیسری پوری تین تین دفعہ آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تنگ دستی یا کوئی مشکلات نہیں ہوں گی وہ فرماتے ہیں کہ شاگرد کہتا ہے تو آپ رو کیوں رہے اگر درجات بڑھ گئے ہیں تو رو کیوں رہے کہا جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب لوگ میرے پاس آتے تھے تو میں کہتا کہ میری مشکل ہے تو میں دعا کرتا تھا مشکل ہٹ جاتی تھی لیکن اب جس مقام پہ میں پہنچا ہوں تو یہاں مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ مشکل اس کے اوپر مشکل نہیں تھی برکہ اللہ کا فضل و کرم تھا